نمازکار دوستو میرے ایک خاص سواگت کرتی ہوں آپ سب کا اپنے ہی کوکنگ چینل اس کا سیمپل پوٹ پہ تو مجھ سے جوڑ رہنے کے لئے میں چینل کو لائک کیجئے سیر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن جوڑ دبائیے گا جنہوں نے سبسکرائب کردیں ہم کا دل سے بہت بہت ذنبہ تو چلیے دوستو آگے ایک سویٹ ٹویس نائن اور یہ ہے گلاب جامون اور یہ میری ایک سبسکرائبر ہیں گلاب جامون کا دے رہی ہوں اور میں بتاؤں گی اسی کو آپ تھوڑا اور زیادہ تل کے کالا جامون بنا لیں گے اس کو ہم گھی میں تلیں گے اور کیا سمان لوں گی وہ بھی دکھا دیتی ہوں تو اس ٹائم نا تہواروں کا ٹائم باہر کھویا نکلی آتا ہے کھویا کی مٹھائی نکلی آتی ہے اس سے اچھا گھر میں بنائیے تو اس دیوالی کو پلکش میں بنائیے ہولی میں بنائیے بھائیہ دوجھ میں بنائیے چہرک شابندھن میں تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے چینی ایک کٹوڑی اور لے لیا ہے الائچی ساتھ میں لیا ہے نیبو کا رس اس کو اس میں ڈالنے کے لئے ساتھ میں ہم اس میں دودھ اور پانی کا استعمال کریں گے کیسے دیکھتی ہے بنے رہی ہے میرے ساتھ تو اس کو ہم چاسنی پہلے بنا لیں گے اس کے بعد میں آپ کو اور سمان دکھاتی ہوں تو یہ لیں گے ہم بیکنگ سوڈا ڈو بنانے کے لئے اور ایک کٹوڑی لیں گے ہم دودھ پودر اور آدھا کٹوڑی لیں گے ہم میدہ اور ایک چوتھائی کٹوڑی لیں گے ہم سوڈی ساتھ میں لیں گے ہم الائچی اس میں بھی ڈالنے کے لئے اور اس کو گونڈنے کے لئے لوں گی میں دودھ اور دہی چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں بنانا تو کے ایس فوڈ ہب آپ جڑے رہیے میرے ساتھ آنت تک تو جتنا پانی لیں گے اتنا ہی چینی لیں گے یعنی ایک کٹوڑی پانی لیا ہے تو ایک کٹوڑی ہی چینی لیں گے جس کٹوڑی سے چینی لیں گے اسی سے پانی لیں گے اس میں ڈال دیتے ہیں ہی الائچی کوٹ کے اور اس کو پانی اور یہ جو چاسنی ہے یہ زیادہ تار کا نہیں بنتا ہے بس چینی گھل جائے گا اس کے بعد یہ سہد جتنا چٹچٹ ہو سہد سے بھی تھوڑا کم چٹچٹ ہوگا دیکھ خوالنے لگا اس میں ڈال دیتی ہوں دو چمچ میں دودھ دودھ اس لیں ڈالوں گی تاکہ اس میں جو گندگی ہوتی ہے چینی بندنے میں جو کیمیکل یوز ہوتا ہے اس کی وجہ سے کالا پن آ جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے چین چاسنی ہمارا یہ دیکھئے اوپر یہ آنے لگا ہے تو اس کو ہم نکال نکال کے فیک دیں گے تو چلیے لے لیتے ہیں کٹوڑی دودھ اسی کٹوڑی سے لیں گے آدھا کٹوڑی میدہ اور اس سے ہی ناپ کے لیں گے ہم ایک چوتھائی جو سوجی ہوتا ہے وہ اور ڈال کے ہم اسے مکس کریں گے الائچی پاورڈر کے ساتھ الائچی پاورڈر ڈالنے سے اس کا فلیور بڑھ جاتا ہے تو اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے بیکنگ سوڈا ڈال کر چلیے ڈال لیتے ہیں اس میں بیکنگ سوڈا ایک چوتھائی ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے ادھر ہمارا چاسنی بھی ہو گیا ہے اس پہ جتنے جھاگ آ رہے ہیں ہم اس کو نکالتے جائیں گے اور یہ دیکھئے چاسنی کا تار نہیں بنانا ہے بس یہ چٹ چٹ ہو رہا ہے تب ہم اسے بند کر دیں گے جب گلاب جامون ہم فرائی کر لیں گے تب ہم اس کو پھر سے ایک اوبال دیں گے اس کے تلنے کے لیے لے رہے ہیں دیسی گھی اب یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ دہی اور اسے مکس کریں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک سے دو چمچ دودھ یہ تھوڑا گیلا ہی گندھیں گے کیونکہ اس میں جو سوجی ہے اور اس کو رہش کرنے کے لیے مادہ گھنٹہ رکھیں گے تو ڈال دیتے ہیں ہلکا سا اس میں دودھ اور دودھ ڈال کے اسے گون لیں گے یہ بلکل گیلا دیکھیں گا آپ کو کہ ہاتھ میں بلکل چپک رہا ہے گیلا سا ہے اور اس کو تھوڑا سا دیسی گھی لے کے چاہے آپ دودھ کے ساتھ مکس کر کے لیجئے یا بعد میں تو میں نے پہلے نہیں مکس کیا تھا اب میں گھی لے رہی ہوں اور گھی ایک چمچ لے کے اس میں چاروں طرف لگا کے اس کو ہم مکس کر کے رکھ دیں گے ڈھک کر آدھا گھنٹہ کے لیے اس کو ریشت جروری ہے دینا آدھا گھنٹہ کیونکہ سوجی پھر نہیں فولے گا تو چلیے واریکولی سوجی لیجئے گا اس کو ڈھک دیتے ہیں دچاسنی میں ڈال دیتے ہیں نیبو اس سے سواد بڑھ جاتا ہے اور چاسنی جمتی نہیں ہے تو چلیے اسے رہ دیتے ہیں سائیڈ میں اور دیکھ لیتے ہیں ہمارا آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ دیکھیں کتنا ٹائٹ ہو گیا یعنی سوجی اور میدہ نے جو اس میں نمی تھی اس کو سوکھ لیا اب اسے آٹے کی طرح گون لیں گے اگر آپ کو لگے کہ گھیلہ ہے تو تھوڑا سا گھیلہ ہاتھ میں لگا کے اس کو گون لیجی تو دوستو ہم گھر میں بنا رہے ہیں اگر فرائی بھی ہے سگر صرف یہ تب میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا ڈالا ہے اور کس طریقے سے بنایا ہے ہم نے تیل ایک ہی بار فرائی کرنے کے لئے یوز کیا ہے اور دیسی گھیلہ میں بنا ہے سواد میں تو بہتر ہے یہ ہیلتھ بھی ہے کیونکہ ہیلتھ کے لئے دیسی گھی بہت اچھا ہے تو چلیے دیسی گھی رکھ دیا گرم ہونے کے لئے کڑھائی میں اور ادھر گھیل لگا لیتے ہیں تھوڑا ہاتھ میں اور چھوٹے چھوٹے بال بنائیں گے کیونکہ جب یہ فرائی کریں گے تو یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے سائز میں تو گولہ کرتے ہیں چکنا چکنا اگر چکنا نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں بگنر بچے نہ ڈڑے فڑ جائے گا تو کوئی بات نہیں ایک بار بنائیے دو بار بنائیے بار بار بنائیں گے تب ہی آپ کو آئے گا فڑ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ہاں اس کو بلکل کم آنچ پر فرائی کیا جاتا ہے تو یہ دیکھئے میرا تیل ابھی ہلکا ہلکا گرم ہو رہا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ڈال کے میں سے دھیرے دھیرے فرائی کروں گے تیج آنچ پر بلکل فرائی نہیں کریں گے چلیے جو پہلے والے ہیں وہ دھیرے دھیرے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ڈالے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے اگر زیادہ تیج ہو گیا ہو تو آج بن کر دیجئے اور بن کر کے تب ہی سے پلٹتے رہیے گا پلٹتے رہیے گا چھوڑیے گا نہیں تو دیکھئے دھیرے دھیرے ہو رہا ہے جو میں نے بعد میں ڈالا ہے وہ تھوڑا سفید ہے اور یہ پہلے کچھ ہو گئے ہیں تو اسی طریقے سے ہم اس کو براؤن کرتے جائیں گے اور کے ایس فوڈ ہب آپ دیکھ لیجئے کہ جو رنگ میں اتار رہی ہوں اس سے تھوڑا اور ڈارک کلر کرنا پڑے گا تو آپ کا کالا جامون تیار ہو جائے گا جیسے اس میں ایک اُبال دوں گی تو اس میں آپ چاسنی میں ڈال کے دو سے تین اُبال دیں گے تو جا کے وہ ہوگا یہ ٹپ سے کالا جامون بنانے کا اگر مجھے تو وقت ملا نا دیوالی سے پہلے تو میں آپ کو جورور لاتے دوں گی تو چلیے اس کو اچھی طریقے سے ملا لیتے ہیں ہمارا فرائی ہو چکے ہیں اس کو رکھتے ہیں چاسنی میں اور چاسنی کو میں نے رکھ دیا ہے آنچ پہ ایک اُبال لانے کے لیے اور کالا جامون بنتا تو ہم کم سے ہم دو سے تین اُبال ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ہارڈ ہو جاتا ہے زیادہ فرائی کرنے کی وجہ سے تیہ دیکھیں ایک اُبال آ گیا ہے ہمارا یہ گرم ہے گلاب جامون بھی گرم ہے اور چاسنی بھی یاد رکھئے کہ تھنڈے میں کبھی مر ڈالیے گا بڑھنا ہی سوفٹ نہیں ہوگا ایک اُبال آ گیا بند کرتے ہیں اور دھک کے اس کو رکھ دیتے ہیں تیس سے چالیس منٹ تھوڑا لمبا ویڈیو ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کو چھوٹا کیسے کر کے بناوں چلیے کٹ کے دیکھ لیتے ہیں تیس چالیس منٹ ہو گیا ہے یہ اندر تک دیکھئے سرب چلا گیا ہے اور پلکل سوفٹ بنا ہے میرے پوتے نے کھایا تو کہہ رہا دادی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھئے کتنا سوفٹ بنایا ہے چلیے سرب کر دیتے ہیں میں اسے سجا دیتی ہوں کچھ بادام سے پیستہ سے آپ بھی بناتے ہوں گلاب جامون کالا جامون تو مجھے جورب بتائیے اسی طریقے سے پنتوہ بنتا ہے چمچم بنتی ہے تو پنتوہ میں چھینہ بھی ڈالا جاتا ہے میں نے کھویا کے جگہ دو پاورڈر لیا ہے میل پاورڈر اس میں کھویا ہو تو چھینہ بھی ڈالا جاتا ہے جورب کوشش کروں گے اس بار نہیں تو اگلی بار ریسی پیلا کے دوں آپ بھی بنایے کھائیے اور آپ کا بھی کوئی طریقہ ہو گلاب جامون بنانے کا یا کالا جامون یا پنتوہ بنانے کا تو مجھے جرور بتائیے ایک سٹب بنتا ہے گلاب جامون تو میں تھوڑی بیمار رہتی ہوں اس لئے میں نہیں بنا پاتی ہوں ٹائم سے لیکن کوشش کر رہی ہوں آج کل کہ میں آپ لوگوں کو کچھ اچھے ڈیس دوں جو میں جانتی ہوں جو مجھے آسان لگتا ہے تو آپ بھی بنائیے کھائیے اور مجھے کومنٹ کر کے جورو بتائیے کیسا لگا میرا طریقہ تو ملتے ہیں نئے رسیپی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر دھنی واد